موسیقی 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 کمپین کی ہے اس کے اندر ایک بیسک جو نشاندہی خان صاحب کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ جو امین ایز اور ایم پی ایز ہیں ان کا کام جو ہے وہ نالیاں بنانا اور سڑکے بنانا وہ یہ نہیں ہیں ان کا کام لیجسلیشن ہے اور ان کو وہی کام کرنا چاہیے اور یہ جو بلدیاتی نظام ہے یہی حقیقی معنوں میں جو آپ لوگوں کی جو زندگی میں تبدیلی لاسکتے ہیں وہ ایکچولی اگر آپ نیچے جتنا نیچے لوگوں کو امپاور کرتے جائیں گے اسی اسی کے تحت جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ تبدیل ہوں گے اور اس کا بہتر نظام آئے گا مجھے میری ایک اسائنمنٹ ہے جس طرح خان صاحب نے باقی لوگوں کو چنا ہے اسی طرح مجھے اس کام کے لیے چنا ہے خاص وجہ تھی مجھے تو نہیں پتا یہ کیا وجہ تھی لیکن جو بھی کام میرے ذمہ لگا ہے میں تو سات سال سے جو طریق انصاف تھا اپنے قائد کے ساتھ تھا اور جب بھی میرے ذمہ جو بھی کام لگا میں نے پوری مانداری سے کیا یہ کام بھی لگا انشاءاللہ میں اس میں محنت کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں نظر آئے گا کہ ایک ایسا ہم نظام لانا چاہ رہے ہیں بلدیاتی جس میں لوگ جو ہیں وہ ان تک ریلیف پہنچے وہ واقعی سمجھیں کہ ان کے جو نمائندے ہیں وہ ان کے لیے کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کے پاس کپیسٹی ہے اور انشاءاللہ جیسے ہی اس کا ایفیکٹ آئے گا تو مجھے امید ہے کہ اس میں ہم خان صاحب کے لیے بھی اور اپنی پارٹی کے لیے بھی نیک نامی کا باعث بنے گی ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی پندرہ روز سے کم کا عرصہ ہی گزرا ہے اور جس طریقے سے کام ہو رہا ہے جس طریقے سے تیزی آ رہی ہے جس طریقے سے آپ لوگ اپنے مشن کو آگے لے کر چل رہے ہیں بڑی کریوسٹی ہے ایک جنرلیسٹ ہونے کے ناتے مجھ میں بھی اور ہمارے جو ویورز دیکھ رہے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ کریوسٹی ہے ہم شروع کریں گے پچھلے دس سال سے کیونکہ پچھلے دس سال بلخصوص پاکستان میں پاکستان مسلم لگ نون کی حکومت تھی اور بلدیاتی نظام میں حرار کی اوپر کی جانب تھی نیچے کی جانب آئی نہیں سب سے پہلے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ پچھلے دس سال کا عرصہ بہت بڑا تھا اس میں جو خامیہ آپ صحیح کرنے نکلیں گے تو آپ کو بھی ٹائم لگے گا تو وہ خامیہ کون کون سی تھی دیکھیں بلدیاتی نظام کی تو سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ جو بلدیاتی نظام پچھلی حکومت نے جو لے کی آئے تھے اس کے اندر اختیارات سارے کے سارے انہی کے پاس تھے ان کا دلی نہیں کرتا تھا کہ ان کے علاوہ کسی اور کے پاس کوئی بھی اختیار ہو اور جو ہمارے چیف منسٹر سابت تھے پرانے اگر ان کا بس چلتا تو وہ شاید خاکروب بھی جو ہیں وہ اپنی مرضی سے بڑھتی کرتے اور ان کی اٹینڈنس بھی خود دی لیتے تو جب آپ کے پاس جب آپ کو شوق ہو کہ ہر طرح کا اختیار آپ کے پاس ہو اور آپ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی کچھ بھی نہ کر سکے تو پھر ایسے ہی نظام آپ لاسکتے تھے انہوں نے الیکشن بھی اس لئے کر آیا تھا کیونکہ سپریم کورٹ نے ان کو مجبور کر دیا تھا الیکشن کرانے کے ورنہ ادر وائز آپ نے دیکھا کہ ان کا کوئی موڈ نہیں تھا الیکشن کرانے کا اور انشاءاللہ ہم نے چونکہ عوام سے وعدہ کیا ہوا کہ ہم نظام وہ لے کے آئیں گے جس میں واقعی جو اختیارات ہیں وہ نچلی سطح پہ جائیں گے بلدیاتی نظام ہی وہ ہے جو کہ ڈیولمنٹ کا ذمہ دار ہوتا ہے اور جتنے آپ کے بیسک آپ کے ایشوز ہیں جو عام آدمی کو پڑھتے ہیں سارے دن میں وہ اس کے بلدیاتی نظام میں ہی حل ہو سکتے ہیں ایم این اے سارے کے سارے جو ہیں وہ اسلامباد میں ہوتے ہیں تو اگر ایک عام آدمی کو اس وقت کسی چیز کی ضرورت پڑھے اس کی گلے کی پڑھے اس کی نالے کی پڑھے اس کا گٹر بند ہو گیا اس کی پڑھے اس کے بچے کو کچھ ہو گیا اس کو پڑھے تو وہ کہاں جائے گا وہ اپنے ایم این اے کو ڈھونڈتا ہے اسلامباد تو نہیں جائے گا اس کو تو وہ شخص چاہیے جو اس کے بالکل قریب موجود ہو میں چونکہ بلدیات کی بیٹ بھی کرتا ہوں اور آپ سے پہلا دن بھی ملاقات ہوئی آپ کے حلق کے بعد اور پہلا انٹرویو بھی لاہورنیز نے کیا آپ کا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کتنی ابھی تک سٹیک کولڈرز کو ساتھ ملایا ہے آپ نے کیبنٹ کے علاوہ کہ یہ قانون بنانے جا رہے ہیں کل آپ نے وزیراعظم کو سمری بھی دینی ہے جو سمری اس وقت میرے ہاتھ میں ہیں اور اس کا آپ نے یہ جو فور والا کالم ہے وہ چھوڑا ہوئے کیونکہ اس کے اوپر وزیراعظم کی جو فارشات آپ نے جو دیں گے اس کے بعد اس کی جو دوزہ اٹھارہ کا مسفدہ تیار کریں گے اس کے اوپر آئے گی اور اس کے اوپر آپ نے لکھا ہوئے جی کمپیریزن بیٹوین پی ایل جیو دوزہ ایک اور پی ایل جیو دوزہ تیرہ اس میں پنجاب لوکل گورنمنٹ دوزہ ایک پنجاب لوکل گورنمنٹ دوزہ تیرہ اور کے پی کے لوکل گورنمنٹ دوزہ تیرہ ایکٹ ہے اب اس کو تینوں کا آپ نے موازنہ کر کے آپ نکالنے چاہ رہے ہیں کیا آپ کل وزیراعظم کو بریفنگ دیں گے کن سٹیک کولڈرز کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں کیابنٹ کمیٹی کی چلیں یہ تو ترحیقی انصاف کی اپنی گورنمنٹ ہے اتنا بڑا نظام ہے دوزہ سولہ میں سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر تو الیکشن کروایا گیا مگر یہ وہ الیکشن اور یہ وہ اختیارات نہیں تھے جو لوگ چاہ رہے تھے آج بھی چیئرمین آپ جب یہ اپنا یہ نظام دیکھ رہے ہیں آدھے چیئرمین میں تو نہیں کہہ رہا آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نونلی کے آپ کی طرف آ جائیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں لوگوں کے کام کروانے ہیں مگر وہ کروا نہیں سکے مگر یہ جو نظام جو میرے پاس اس وقت یہ آپ کا آپ کے سوال کو چھوٹا کرتے ہیں چیئرمین کے حوالے سے بات کرتے ہیں ہم نے دیکھے چیئرمین بہت ناراض تھے اور حمزہ شہباز چیئرمنز کو مناتے رہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے زیادہ سے زیادہ سیٹس حاصل کر لیں تو وہ چیئرمنز کی آپ کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے انہوں نے کیا کہا دیکھیں ان کے ساتھ تھے چونکہ دو ساتھ سے ان کا رابطہ تھا اور میں دیکھتا تھا کہ وہ بلکل بے اختیار ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس میں اتجاج بھی ہوتا رہا ہمارے بھائی نے بتایا کہ یہ نائنٹی کے باہر بھی اتجاج ہوتا تھا تو بات صرف سمپل یہ ہے کہ جب الیکشن ہو رہے تھے تو انہوں نے یہ بات اپنے چیئرمنز کو یا دوگوں کو نہیں بتائی تھی کہ ان کو بلکل ہم بے اختیار رکھیں گے ان کو تو امید یہی تھی خاص طور پر جو اس سے پرانا نظام تھا جو دو ہزار ایک کا تھا وہ اس میں کافی اختیارات تھے وائس چیئرمن چیئرمن کے پاس بھی تھے اور پھر اس کے بعد جو تحصیل ناظم تھا اور جو ڈسٹرک ناظم ہوتا تھا وہ بڑا با اختیار آدمی ہوتا تھا یہاں تھا کہ وہ تو ڈی سی او اور ڈی پی اوز کے جو تقرریہ وہ بھی کرتا تھا اور ان کی بعد میں ریپورٹس بھی لکھتا تھا جی تو اس لیے اگر 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 اس نظام کے تحت دکھا جائے تو یہ تو بچارے بلکل ہی مسکین تھے ان کے ذمتاز تو کچھ بھی نہیں تھا تو نون والے جو ہیں وہ بھی ان سے نراز تھے اور ہمارے کو تو انہوں نے بلکل ہی ایک ابھی میں نے ابھی سارے اپنے جو لاہور کے ہیں جو پرانے ہمارے یونین کانسل ناظمین تھے ان کو بلائیا ہوا تھا تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو ایک سٹریٹ لائٹ بھی جو ہے وہ پچھلے دو سال میں نہیں ملی تو انہوں نے میک شور کیا رکھا کہ ہمارے جتنے بھی ناظمین جیتے تھے ہمارے چیئرمن جیتے تھے ان ساروں کو ہی وہ بلکل ہی بغیر کسی سہولت کے رکھیں لیکن ہم وعدہ کرتے ہیں آپ سے ہم نے ہمارے قائد نے وعدہ کیا ہوا کہ یہ جو نظام آئے گا اس میں یہ جو ابھی آپ دکھا رہے ہیں یہ بھی اسی لئے ہے کہ اس میں ہم نے دو ہزار ایک کا جو نظام ہے اس کے بھی ہائلائٹ کی ہیں چیزیں کونسی اچھی تھی دو ہزار ایک والا جو نظام تھا اس میں کئی چیزیں بہت اچھی تھی لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس میں کئی چیزیں ایسی بھی تھیں جو کہ جو میرے خیال میں چیک ان بیلنس کے بغیر تھی تو ہم اس کو بھی امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں ہم لوگوں کو باختیار کریں وہاں ان کے اوپر تھوڑا بہت چیک ان بیلنس بھی ہو جس طرح سے آپ نے چیئرمن کی بات کی ہے وفاق میں ہم نے دیکھا کہ جانگیت ارین صاحب آزاد امیدواروں کو لانے میں کامیاب ہوئی وفاق میں صوبے میں وہی کردار علی مخان صاحب کو ادا کرتے ہوئے دیکھیں گے وہ میرے پاس تو وہ کردار نہیں ہے میں تو دیکھیں یہ تو ہم نیا نظام لے کے آ رہے ہیں نیا نظام کے بعد نیا الیکشنز ہوں گے تو ہمیں وہ جو جوڑ توڑ ہے اس کی تو ضرورت نہیں جس طرح وہاں پہ حکومت بنانے کیلئے ضرورت تھی ان چیئرمنٹ کے ساتھ تو ہم نے کوئی حکومت نہیں بنانی خان صاحب کال آپ وزیراعظم صاحب کو جو بریفنگ دیں گے اس میں کس طرح سے کیونکہ لوگ اس وقت اس حرارکی کو جانچنا چاہ رہے ہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں جلدی جلد پتہ لگے کہ الیکشن کب ہوں گے کب نظام آئے گا کس طرح سے ہمارے مسائل اتم ہوں گے یہ تھوڑا سا بتائیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں چونکہ چیئرمنٹ صاحب نے اس میں جو پی ایم صاحب ہیں وہ انہوں نے اپنے الیکشن کمپین میں اس کا وعدہ کیا تھا دوں سے تو اس کے لیے انہوں نے یہ پہلی پرائیٹی کے طور پر ہمیں یہ ٹاسک دیا تھا کہ آپ اس کے لیے اپنی سفارشات بنائیں یہ انیشل سفارشات ہیں اور یہ انیشل بھی اس طرح ہے کہ یہ بیسکلی ایک کمپیریزن ہے مختلف سسٹمز کا ایک سسٹم ہم نے کی پی کے میں چلایا ہے اور آپ نے اس کا ایفیکٹ دیکھا ہے کہ ہمیں کی پی کے میں لوگوں نے بڑی وزیرائی ملی ہے ہمیں ٹو تھرڈ مجورٹی وہاں پہ ملی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ جو نظام جو بلدیاتی نظام ہم نے پرسلے دو سال میں وارائج کیا اس کا لوگوں پہ مصبت اثر ہوا اور ہم اس کی جو سیلینٹ فیچرز ہیں جو اس کی اچھے پلاس پوائنٹس ہیں وہ بھی کر رہے ہیں اس میں ویلیج کانسل تھی جو یونین کانسل کی متبادل تھی اور اس کا جو سائز تھا ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اسی طرح ہم نے وہاں پہ جو یونین کانسل کے اندر جو میمبر تھا وہ ڈسٹرک کا میمبر نہیں تھا ہم اس کو بھی ویلیوٹ کر رہے ہیں کہ کیا اس یونین کانسل کے جو چیئرمن ہے اس کو ڈسٹرک کا میمبر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے جو کہ دو ہزار ایک میں تھا تو یہ بہت سارے کمپیرزنز ہیں ہم لوگ احتساب کی بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ آپ نے کہا کہ دو ہزار ایک میں نازم کے پاس بہت سارے اختیارات تھے جو ہمیں پسند تھے لیکن چیک ان بیلنس نہیں تھا اس کو ہم ایڈ کریں گے ایک بات آپ کے بھی علم میں ہوگی الڈبلی ایم سی کے حوالے سے لہور ویسٹ منجمنٹ کمپنی جس کے ایم ڈی کو سابق وزیعالہ پنجاب شہباز شریف صاحب نے خود انٹرویو کر کے تائنات کیا اور وہ ایم ڈی جس کے اوپر کرپشن کے چارجز تھے وہ بغیر بتایا اسٹریلیا جاتا ہے اور پھر کہتا ہے وہ میری چھٹیاں تھیں اور چھٹیوں کا بہانہ کر کے جب آشو ایلیا چلے جاتے ہیں اور وہاں سے وہ وہ اپنا اسطیفہ بھی بھیج دیتے ہیں تو آپ ان کی بھی اب یہ جو پیچھے حکومت دور حکومت کرپشن تھی اس کا بھی احتساب کریں گے دیکھیں اس میں جو سب سے پہلی چیز ہم کر رہے ہیں وہ ہم اپنا جتنی کمپنیز ہیں ان کا آڈٹ کروا رہے ہیں اور جہاں پہ ہمارے بہت ساری شکایات ہیں لیکن ہم کسی کے اوپر بھی فنگر تب تک نہیں اپنا پوئنٹ پوئنٹ کرنا چاہ رہے جب تک کہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی ٹھوس ہمارے پاس چیزیں نہ ہوں صرف کسی پہ الزام لگا دینا بہت آسان ہے لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کا جو لیگل طریقہ ہے قانونی طریقہ ہم اس کو اپنائیں اور آڈٹ ہوگا اور آڈٹ میں اگر کوئی امبازلمنٹ سامنے آئے گی تو وہاں پہ جتنے بھی کردار ہوں گے خواہ وہ ایڈمیسٹریشن کے ہوں یا الیکٹریڈ ہوں ان ساروں کو جو ہے وہ اس کا جواب دے ہوں صاحب یہ مجھے بتائیں کہ جو آپ برائے راست لے کر آ رہے ہیں زیرا ناظم دہور کا اگر فرض کریں ایک روڑ بارہ لکھ بادی ہے تو چالیس لاکھ ووٹ لے لے گا چالیس لاکھ ووٹ کے بعد بہت زیادہ ان کے تو پاورفول کے بعد وہ چیئرمن کو تو کبھی بھی لفٹ یا ناظم کو کبھی بھی لفٹ نہیں کریں گے ان کا تو پتہ آپ سے بھی زیادہ ووٹ ہوں گے ایون کہ آپ کے مزیرہ درم سے بھی زیادہ ووٹ ہوں گے تو وہ کس طرح سے آپ اس اسمبلی میں کوئی اس طرح کا قانون اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا سوال یہ ہے اس جیلی سوال یہ ہے کہ آپ کیا ڈیلی منٹیشن کرنے جا رہے ہیں یونین کونسلز کی پہلے دو سو چوہتھر تھی اس سے پہلے ایک سو پچاس تھی اور کیا آپ تین سو کریں گے اس کا کیا حنسہ بنائیں گے کیونکہ اب بھی لہور کے مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اب لہور دوزار ایک والا نہیں ہے مگر قانون آپ دوزار ایک والا لے کر آ رہے ہیں نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ پوری دنیا میں یہ نظام رائج ہے اور جو لندن کا میر ہے وہ پورے لندن سے جو ہے وہ لیتا ہے جو 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 یونائٹڈ کنگڈم کا پرائم منسٹر ہے وہ پوری جو ہے وہاں سے لندن کا میر میر سٹر سادے کی در آئے تھے تو انہوں نے ہمیں لفٹ شفٹ کوئی نہیں کرائی تھی وہ ان کو ہم ان کے پیچھے تھے مگر انڈیا میں گئے تھے انڈیا میں ان کو ویسی چلا رہے تھے جو ایک روٹین سے چل رہے تھے وہ ایک سیکنڈری بات ہے لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک نظام ہے نظام یہ ہے کہ نیو یورک کا میر بنتا ہے وہ پورے نیو یورک سے جو ہے وہ ووٹ لیتا ہے لندن کا میر ہے پورے لندن سے لیتا ہے لیکن وہاں کا جو وزیریعظم ہے یوکے کا وہ تو اپنا پورے یوکے سے ووٹ نہیں لیتا وہ تو اپنے ہلکے سے ہی لیتا ہے تو یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے وہ جو خان صاحب ہیں ان کے بیس لاکھ ووٹ ہوں لیکن جو وہاں کا پرائم نیسٹر ہے اس کے پھر پچاس ہزار ہی ووٹ ہوں گے تو اس لیے یہ کوئی کمپائرزن نہیں ہے ایک سسٹم ہے ایک طریقہ کار ہے چیک انڈ ویلنس کیسے رکھیں چیک انڈ ویلنس تو ہمیں رکھنا ہی پڑے گا وہ ڈائریکٹ الیکشن سے آئے یا وہ انڈائریکٹ طریقے سے آئے دونوں صورت میں ہمیں جی میں کمیشن بنانا چاہ رہا ہوں اور اس کے اندر ہم اس کو دے رہے ہیں کہ اس کو اتنی امپاور کیا جائے کہ وہ اس کے اوپر اس طرح کا نظام لائے جائے جس میں لوگوں کو پتا ہو کہ ہمیں کل کو جواب دیں ہونا پڑے گا اور یہ جو بہت ساری شکایات یہ بھی آئی تھی کہ دو ہزار ایک والا جو نظام تھا اس میں تحصیل ناظم اور ڈسٹرک ناظم اتنا پاورفل تھا کہ تحصیل والوں نے ٹی ایم او کو ساتھ ملا گے تو کئی ایسی گھوست سکیمز بھی اپروف کر لیں جو کہ ایکچل موقع پہ نہیں تھی اچھا خان صاحب ایک ایک وزیراعظم کے حوالے سے میں سوال پوچھنا چاہوں گی وزیراعظم عمران خان صاحب ان کی منچوریں بہت پہلے سے اپنے جلسوں میں اپنے دھرنوں میں یہ منچور وہ لے کر آئے تھے کہ جب میں آؤں گا میں بلدیاتی نظام کو بہت مضبوط کروں گا کل آپ کی ان کے ساتھ براہ راست مچنگ ہے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ کتنے پرجوش ہیں اس مچنگ کے حوالے سے دیکھیں یہ پرارٹیز میں شامل ہے خان صاحب کی اور جن چیزوں کے اوپر خان صاحب نے بہت ایمفسس کیا بلدیات ان میں سے ہے تو یہ صرف پنجاب میں نہیں ہوگا ہمارے دو صبحوں میں اور بھی ایک کے پی کے میں تو ہماری ڈائریکٹ گورنمنٹ ہے اور اسی طرح جو ہے بلوچستان میں بھی ہمارے ہم اس گورنمنٹ کا حصہ ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہر جگہ پہ یہ ایسا نظام لائے جائے جس کے اندر میکسیمم لوگوں کو ریلیف پہنچے اور بلدیات ہی وہ واحد نظام ہے جس کے تحت آپ لوگوں کے زیادہ زیادہ کام آ سکتے ہیں خان صاحب کتنے یونین کونسل کو ڈیلیمنٹیشن کرنا چاہ رہے ہیں ساری باتیں تو میں آپ کو نہیں بتا دوں گا لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم جو تجاویز دے رہے ہیں اس میں فائنل آتھارٹی جو ہے آپ پلیپ کریں پانچ منٹ پہلے تکنا بائی لاہور پورے میں ہوا چل رہی ہے کہ جی آج رات کو ڈیفنکٹ کرنے جا رہے ہیں اور مجھے اتنے فون آ رہے ہیں لوگ راستے میں پوچھ رہے ہیں ایون کے بائی رفیف صدیقی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ یہ لازمی آپ نے بات کرنی ہے کہ ڈیفنکٹ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں کہ اگلا اجلاس ہونے جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ دیکھیں ہم ایک نظام نیا لائے ہیں اور اس نظام کے تحت ہم نئے الیکشن کرائیں گے اس کے جو پرارٹیز ہیں جو ہم چاہتے تھے کہ اس نظام میں ہونی چاہیے پہلے وہ ہم امپلیمنٹ کریں گے اس کو قانون کا حصہ بنائیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کرائیں گے اور الیکشن جب تک ہو رہے ہیں تب تک یہ لوگ کام کر رہے ہیں یہ کرتے رہے ہیں لیکن جو نظام جب آئے گا اس کے بعد جب الیکشن ہوگا تو اس میں جتنے لوگ بھی آئیں گے وہ کچھ اختیارات کے ساتھ آئیں گے اچھا خان صاحب ایک کمپنیز کے حوالے سے سوال پوچھنا بہت ضروری ہے کمپنیز میں کیا تبدیلیاں آئیں گے دیکھیں اصولی طور پر تو جو کمپنیز کا سٹرکچر ہے جتنا اس کے اوپر سپریم کورٹ نے میرا خیال میں ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق ہم اس میں مین چینجز کریں گے لیکن جو میری پرائیٹی ہے وہ یہ ہے جیسے آپ نے سالیڈ ویسٹ مانیجمنٹ کی بات کی ہم کمپنیز ہٹا دیتے ہیں اگر اس سے میار میں کمیز آتی ہے تو پھر ہم عوام کو جواب دیں اس لئے ہم نے سسٹم صرف یہی نہیں کرنا کہ ہم ایک دن آئیں اور کہیں کہ بس سب کچھ بند کر دی ہے سب کچھ چینج کر دی ہے لیکن اس کے بعد اس کا میار جو ہے وہ اگر بڑھ نہیں سکتا تو اس سے کم بھی نہیں ہونا چاہیے میں لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی پہلے جو ہے نا وہ ستائیس ستائیس ڈالر پر ٹین کے حساب سے جی ٹھیکا جا رہا تھا اور میں نے جناب وہ ستائیس کا اٹھا کے جو ہے وہ ساتھ کر دی ہے اور اب آپ کے سامنے کچھرا پڑا رہے گا تو یہ نہیں ہو سکتا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس کا پہلے ایک نظام متبادل لے کے آئیں جس میں جو کالٹی ہے اس کو انشور کیا جائے ہر چیز میں کیا جائے نظام آپ رائش کرتے ہیں اس میں کوئی لوپ ہول نکلتا ہے تو پھر بہتری کی گنجائش رہے گی عوام کی ردی عمل کے حوالے سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے اگر آپ قانون کوئی بھی بنا لیں اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ اس میں سے ایونچلی آپ نے مات دھاڑی کرنی ہے اور کچھ نہ کچھ کھانا پی نہیں ہے تو پھر آپ ہر ایک چیز میں سے لوپ ہول نکال لیتے ہیں جب یہ قانون آ جائے گا تو پھر یہ کمپنیاں ہتم ہو جائیں گی کیٹرل کمپنی پارکنگ کمپنی فورٹ یعنی کہ ہر چیز ہتم ہو جائے گی اوٹومیٹکلی واپس آ جائے گا پھر یہ تو ایک نظام کے ساتھ ہی جب آپ کا نظام آئے گا ہتم ہو جائیں گی دیکھیں جب آپ کسی چیز کو امپاور کرنا چاہتے ہیں جب آپ نظام ایسا لانا چاہ رہے ہیں جس میں آپ الیکٹڈ لوگ کو امپاور کریں تو پھر میرا خیان میں اس کے جو بھی کونسیکونسز ہوں گے ہمیں تو میں نے صرف آپ کو ایک بات کی ہے کہ ہمیں ایک بات کو انشور کرنا ہے کہ آپ کی جو کالٹی ہے وہ اگر پہلے سے امپرووڈ نہیں ہو سکتی تو وہ کسی صورت بھی پہلے سے ڈیٹیریٹ نہ ہو اس وقت شہر لاہور جو ہے گندہ نظر آ رہا ہے کیونکہ ہم روٹین میں نکلتے ہیں باید سالات کو جیک رہی ہیں وجہ کیا ہے وہ ہی کونٹریکٹرز ہیں اتنے ہی لوگ ہیں کچھ انہوں نے آج گھوست لوگوں کو پانچ ہزار گھوست لوگوں کی آج فرز تیار ہوئی ہے پانچ ہزار جو ابھی میں نے اس کو بریک کرنا مگر ٹاو سٹوڈی میں پہلے بریک کر رہا ہوں وہ میرے پاس اس وقت آج چکی ہے اور میں کل بارہ بجے یا آج رات کوئی دوں گا کیونکہ اب لوگوں نے میرا یہ پروگرم دیکھ کر تو اس کے بعد یہ چیز دوننے چرو کر دیں گے پانچ ہزار لوگ گھوست سیاسی لوگوں کے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ کیا ماجرہ ہے کیسے طرح سے یہ سارے سورتی آدھو دیکھیں یہ جو نظام ہے اس کے اندر وہ جو بنایا گیا تھا وہ اسی لئے بنایا گیا تھا کہ اس میں یہ جو گھوست ملازمین ہے یہ تو آئیں گے ہی آئیں گے ساتھ ساتھ ایسے بھی بہت سارے آوں گے جن لوگوں کو شہر کیسے ساب ہوگا سر شہر تو دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ پرارٹی یہ ہے کہ سیسے سارے چیزیں جو ہے وہ ریویمپ نہیں کر دینی جب تک کہ اس کا متبادل نہیں آ جاتا متبادل پہلے لانا ہے اور صفائی کے لیے میں آپ کو اس کا یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم تب تک کسی بھی کمپنی کو نہ فارغ کریں گے نہ کسی بندے کو فارغ کریں گے جب تک کہ ہم اس کا پروپر آلٹرنیٹ نہیں لے کے آ جائیں گے اچھا خان صاحب امران خان صاحب متعدد مردہ یہ بھی کہہ چکے جو کپک میں ہم بلدیاتی نظام لے کر آئے تھے اس کی وجہ سے بہت سی بڑکریسی کے لوگ اور ایمپی ایس مخالف ہوئے تھے تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون لی کے حکومت میں بڑکریسی بہت سکرانگ تھی ایمپی ایمینیز آپ کے اپنے ہیں تو یہ مخالفت کا سامنا آپ کو رہے گا ہمارے ایمپی ایمینز کو پتا ہے کہ ان کو فنڈ نہیں ملیں گے یہ خان صاحب بتا چکے ہیں بڑی کٹیگوریکلی کلیر بتا چکے ہیں جب میں ایمپی ای بنا تھا تو مجھے اس بات کا پتا تھا کہ ہمیں ڈیولمنٹ فنڈ نہیں ملیں گے اور یہ جو نظام ہے یہ سارے کا سارا نظام جو ہے یہ بنائے اس لئے جا رہا ہے کہ آپ کی جو بلدیاتی نظام ہے اس کے ذریعے ہی ڈیولمنٹ ہوگی اور اسی کو ایمپاور کیا جائے گا اور یہ خان صاحب کے یہ مینیفیسٹو کا حصہ ہے تو ہمیں تو لوگوں نے ووٹی اسی بات کا دیا تو ہم اگر ایمپی ایز اور ایمینز کو یہ پسند نہیں بھی آئے گا تو کوئی بات نہیں آپ دیکھیں کہ بہت سارے وزیر جو ہیں وہ اسطیفہ دے کے تو وہ تحصیل نظام بن جائیں گے بہت سارے وفاقی وزیر جائیں گے اور بروکریسی جو ہے وہ اگر آپ کا یہ پتہ ہو کہ ان کو کہ آپ کا لیڈر اماندار ہے بروکریسی اگر پسند کرے یا نہ پسند کرے ان کو اس کے اوپر عمل درامت کرنا پڑا آپ نے ابھی تک میٹنگ میں میئر کو بلایا ہے ڈپٹی میئر کو بلایا ہے ان کو کوئی اعتماد میں لیا آپ نے وہ آپ کے اس وقت دیکھیں جو نون لکھے ہوں گے مگر میئر ڈپٹی میئر سرکاری ہوتا ہے تو آپ نے ان کو بلا کر بتایا کہ ہمارے یہ جو قانون بنانے جا رہے ہیں اور ٹھیک ہے وہ نہیں مانیں گے وہ کہیں گے ہم اسی طرح ٹھیک ہیں یا اختیارات ہمیں بھی دیں تو کس طرح سے آپ ان کو وہ تو اب اسی خیال میں ہے کہ وہ ہمیں بلائیں تو ہم جائیں مگر ابھی تک آپ نے ان کو نہیں بلایا بلا لیں میئرہ تو کوئی ان کے ساتھ ذاتی تو کوئی اختلاف نہیں ہے مگر سرکاری عوضہ تو ان کے پاس ہے ایزا میئر ایزا ڈپٹی میئر اگر کسی وقت ان کی کوئی انپورٹ کی ضرورت پڑی تو میں ان کو ضرور بلاؤں گا لیکن ابھی تک کوئی ایسی ضرورت پڑی نہیں خان صاحب جو ابھی جو آپ نظام کی بات کر رہے ہیں یہ رائج ہوتے ہوتے کتنا ٹائم لگ جائے گا کیونکہ عوام منتظر ہیں اس بات جی یہ اس کے اوپر ہم ہگامی حالت میں کام کر رہے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ جلدی جو ہے یہ جو ہمارا قانون ہے انشاءاللہ ہم اس کو لے کے جائیں گے اس سال کے ختم ہونے سے پہلے ہماری پرائیٹی تو یہی ہے کہ اسی سال کے اندر اس کے اوپر ہم فائنل کر لیں ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے عبدالعالیم خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا